اللہ خول ولا قوة الا باللہ حلالی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وآلہ الطیبین طاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِسَ وَطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا سِيِّمَالَ الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرُ وَالْخُجَّةِ الثَّانِيَ شَرْعَجْ لِلَّهُمَّ لَهُ الْفَرَجْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ يَلَا أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْعَظَلِ الْعَبَدْ اَمَّا بَادُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَفُرْقَانِهِ الْمَتِينَ وَقُرْآنِهِ الْمَجِيدَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ قُتْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانَهِ صَلَوَاتِ ایامِ ازا فورٹین فورٹی ٹو حجرہ فرسٹ اشرہ اور اس کی آج یہ پہلی مجلس جو چاند راک کو ہو رہی ہے جعفری سینٹر ایٹلانٹا میں یہ مجلس جن حالات میں ہو رہی ہے وہ آپ میں سے ہر ایک کے علم میں ہیں شاید سننے والوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کے زندگی میں یہ پہلا موقع ہوگا جب اس انداز سے وہ ایامِ ازا کو گزار رہا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے ازاداروں اس انداز میں وہ سیٹسفیکشن وہ تسلی وہ تشفی نہ ہو لیکن یہ ازا ایامِ مظلوم فورٹین سینچری میں اتنے مختلف حالات سے گزری ہے اور ظاہری اعتبار سے بہت زیادہ ٹف ٹائم آئے ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آج کی ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے تو پھر بھی آپ لوگ مردوں کے عورتیں بوڑے ہوں کے بچے بہرحال کھل کے غمِ امام منا رہے ہیں لیکن آپ میں سے ہر ایک کوئی ہسٹری معلوم ہے کہ ایسا دور و زمانہ بھی گزرا کہ جنگلوں میں جا کے پہاڑوں میں بیٹھ کر غاروں میں چھک کر اس انداز سے ازاداری کی گئی کہ سن ٹائمز صرف ایک ازادار ہوتا تھا وہ خود ہی نوحہ پڑھتا تھا وہ خود ہی روتا تھا اور معتم کرتا تھا یہ میں ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں ورنہ جس وقت امامِ مظلوم کی ازاداری کی جاتی تو زمین اور آسمان اور اس کی تمام مخلوقات اس غم میں برابر سے شریک ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت بھی آپ میں سے جو جو جہاں پہ ازاداری کر رہا اس کے چاروں طرف کتنے ملائکہ ہیں جو اس کے ساتھ مل کر اس غم میں شریک ہو رہیں جس جگہ وہ بیٹھا ہوا وہ زمین وہ چھت وہ دیواریں گھر کی ایک ایک چیز غمِ امام میں مجھول لیکن ظاہری اعتبار سے کتنے ایسے زمانے گزریں حتی یہ کہ متوکلِ ابباسی جیسا ظالم حکمران جس کا نام ان حالات میں بار بار لیا جاتا ہے دنیا میں آج جہاں بھی چاندرات کی مجلسیں ہوں گی مومنین کو یہ یاد دلایا جا رہا ہو کہ متوکل جیسا ظالم جس نے ایک جانب کربلہ مولا میں آقا حسین کی زیارت پر کس انداز سے پابندیاں لگائیں بلکہ اول تو یہ کوشش کی کہ قبر امام مظلوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے نعوذو بلدہ اور دوسری جانب ساتھ میں یہ حکم بھی جاری کر دی کہیں پر بھی امام کی ازاداری قائم نہیں کی جا سکتی اور وہ ایک مرتبہ جب جو سالانہ یہ لوگ انٹرٹینمنٹ سیر تفری کے لیے باہر نکلتے تھے تو ایک مرتبہ جب شکار کے لیے جنگل میں گیا پرانے زمانے کے شکار دس دس دن بارہ بارہ دن پندرہ پندرہ دن شکار کا ٹریپ ہوتا سارا دن شکار کے لیے بھاگ دور کرتے ہیں تو شام کو اتنا تھک جاتے ہیں کہ اب جو بس طرح پہ پڑھتے ہیں تو اتنی گہری نہیں کہ صبح صویرے آنکھ کھلتی آدھی رات کے وقت ایک مرتبہ اس کی آنکھ کھل گی حیران و پریشان اس تھکن کے عالم میں جب پورا دن انسان شکار کے لیے دوڑا ہو اور کوشش کی ہو تو آنکھ نہیں کھلتی آنکھ کھل گئی یہ آنکھ کیوں کھل کچھ عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی آدھی رات کا وقت ہے جنگل ہے اور عورتیں گھبرا کے کھڑا ہوئے اور باہر نکل کے دیکھا تو کچھ بوشش کے پیچھے دو تین عورتیں بیٹھی صرف ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے کہ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین اور جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ جیسے آج یہ چاند رات ہے وہ بھی چاند رات تھی محرم کا چاند رات اچھا اب اس کو اس سے کیا تعلق کے کونسا مہینہ چل رہا ہے کونسی تاریخیں لیکن ازادارہ نے امام مظلوم کی تو ساری زندگی تھی ہم تو زندہ ہی اس ازاداری کی وجہ سے ہیں تو پتا چلا کہ یہ عورتیں آج چاند رات حاکم کا حکم آ چکا ہے کہ شہروں میں تم ذکر امام نہیں کر سکتے وہ شہر سے باہر نکل کے جنگل میں آکے بیٹھیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں اندھیرہ ہے جنگل ہے چاند رات کو کتنا اندھیرہ ہوتا ہے لیکن یا حسین کہنا شہر میں اجازت نہیں تو جنگل میں آئیں مجمع میں اجازت نہیں تو تنہائی میں بیٹھیں دل کھول کے حسین کا ذکر نہیں کر سکتے تو خالی یا حسین کہیں یہ خالی ہسٹری کا ایک پرانا واقعہ نہیں ہے یہ قیامت تک امام مظلوم کی ازاداری کا طریقہ رہے گا حالات آئے ہیں حالات ختم ہو جائیں گے اور جیسا کہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں بلکہ ہسٹری تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آقا حسین اور اہلِ بیت سے ریلیٹڈ جو عبادت بھی جب اس کے لیے کوئی ٹف ٹائم آیا تو اس کے فوراں با اور زیادہ ترقی اور برکت ہوتی ہے زیارتوں پر پابندی لگائی گئی کربلا کی لیکن جب یہ پابندی ہٹی ہٹی ظالم نیست و نابوت ہو گئے نام و نشان مٹ گیا جب یہ پابندی ہٹی تو پہلے سے زیادہ شاندار طریقے سے زیارتیں ہونے لگیں ہم تو خود پارٹ آف دا ہسٹری ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صدام آیا تو کس طرح کربلا کی زیارت پر پابندی لگائی گئی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے جہنم واصل ہونے کے بعد اب کس شان سے زیارت ہو رہی شاید پوری تاریخ اسلام اس انداز سے کربلا کی زیارتیں کام از کام تعداد کے عدیبار سے تو میں کہہ سکتا ہوں کبھی نہیں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا زالے کہ میری اس پابندی کا یہ نتیجہ نکلے گا اور یہی ازاداری کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے ایک ہسٹوریکل فیٹ ہے تو انشاءاللہ یہ ایک تیمپریری فیز ہے جیسے وہ زیارت کربلا پر صدام نے پابندی لگائی کوارٹر آف اس سینچلی پچیس سال لوگ زیارت کے لیے تڑپتے رہے ایام اعظام اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس شان کے ساتھ وہ رونقے دوبارہ ہیں تو انشاءاللہ یہ کورونا کا جو بھی مسئلہ ہو یہ ختم ہونے والا انمال اسر یسرہ وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد راحت و آرام کا زمانہ آئے گا اور ہم نہ صرف یہ کہ پرانے انداز سے ذکر امام کریں گے صفیادہ بچھائیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس میں آپ کو ترقی نظر آئے گی ہاں یہ بات میں یہاں پہ ضرور ارز کر دیں کہ اس بات کا خیال رکھئے گا کہ یہ نہ سمجھئے گا کہ اس پابندی کے نتیجے میں بلیسنگ ڈسگائز یہ بھی ایک اچھی چیز ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں گھر گھر میں ذکر امام پہنچ گیا یہ جملہ کچھ لوگ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا یہ کورونا سے پہلے پچھلے سال تک گھر گھر میں ذکر امام نہیں ہو رہا تھا ہو رہا تھا یہ اس ٹیمپریری فیس کو مشکلات کے زمانے کو یہی سمجھئے گا کہ جیسے وضو کے لئے پانی نہ ملے تو تیمم کیا جاتا عبادت خدا کا سلسلہ رکھتا نہیں لیکن یہ سمجھنا کہ وہ تیمم جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وضو کی ضرورت نہ رہی یا وضو سے بہتر چیز مل گئی یہ میں بہت جلدی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں یہ خیال نہ کی جائے گا کہ اس کی وجہ سے ازاداری اور پھیل گئی مجھے نہیں معلوم یہ جملہ کہنے والے دنیا کے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جہاں جہاں دنیا میں میں جاتا رہتا ہوں تو پہلے ہی ازاداری گھر گھر پہنچی ہوئی یہ مشکلات کی وجہ سے آج ہم ازا خانوں میں اس طرح جمع نہیں ہو پا رہے ہیں اور پھر جمع ہوں لیکن اس ٹیکنالوجی نے ہمیں ایک سہولت تو دی کہ بجائے اس کے کہ بلکل کٹ کے ازاداری ہوتی ہر آدمی اپنے گھر میں اکیلا ہوتا اور خود ازاداری کرتا پھر بھی اجتماعی طور پر ایک شکل بن رہی ہے لیکن وہ ازاداری اپنی جگہ ہے جو امامباروں میں ہوتی ہے امامبارگاہوں میں ہوتی ہے آشور خانوں میں ہوتی ہے غسینیاؤں میں ہوتی ہے ماتم میں ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے لئے تڑب بھی رہے ہیں ایک جملہ میں نے کہا کہ ازا کا یہ سلسلہ قیام قیامت تک جاری رہے گا قیامت تک اب یہاں پہ اس وقت کے حالات کی وجہ سے جو ان مجالس میں میرا اپنا سبجیکٹ یا ٹاپک بنے گا اس کی جانب بھی ہلکا سا اشارہ کر آج پہلی مجلس ہے ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جا سکتے اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جب یہ لفظ ہم کہتے ہیں قیامت تک تو ایک کنسٹ تو قیامت کا وہ ہے جو تمام مسلمانوں کے پاس ہے جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے جو ہمارے اصول دین میں شامل ہے جس کا انکار کرنے والا اسلام سے ہی خارج ہو جاتا وہ ڈی آف ججمنٹ لیکن خاص ہماری ٹرمینالوجی میں شیعہ ٹرمینالوجی میں قیامت امام زمانہ کے ظہور کو بھی کہتے ہیں اور بعض اوقات اس کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے دو الک ٹرم استعمال کی جاتی ہیں قیامت سوغرا اور قیامت کبرا قیامت سوغرا یعنی ظہور امام ری اپیرنس آف امام زمانہ اور قیامت کبرا تو وہی ڈی آف ججمنٹ قیامت سوغرا ہمارا عقیدہ ہے لیکن ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کافر نہیں البتہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے مومن نہیں ہے نجات اس کی بھی نہیں ہے اور وہ جو قیامت کبرا ہے اس کا انکار تو انسان کو سیدھا سیدھا کافر بنا دیتا ہے گرچہ اسلام میں اتنی آسانی سے کسی مسلمان کو کافر ڈیکلیئر نہیں کیا جاتا ہے بہت ساری اس کی کنڈیشنز ہیں وہ اپنی جگہ تو جب میں نے یہ کہا کہ قیام قیامت تک تو اس سے مراد ڈی آف ججمنٹ لے لیں اس وقت تک یا زاداری سے انداز سے رہے گی یا اس سے مراد آپ ظہور امام زمانہ لے لیں یا زہور کے بعد بھی ازاداری ہوگی اور قیامت کے جنانے کے بعد خود میدان قیامت میں بھی ازاداری ہوگی لیکن اس وقت جس انداز کی وہ ازاداری ہم کر رہے ہیں کہ جہاں پر جن کا ہم سوگ منا رہے ہیں جن کا ہم غم کر رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں یہ یقین کامل ہے کہ ازاداروں کی مجلسوں میں شاہداد یہ کونین بھی آتی معصومین بھی تشریف لاتے ہیں لیکن وہی دعا ندبہ کا جملہ کہ یہ ہماری آنکھیں اس نور کی زیارت نہیں کر پاتی قیامت کے بعد پھر ہم اس انداز سے ازاداری کریں گے کہ جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کے وارث بھی ہمارے سامنے ہوں گے اور پھر وہ ایک ایسی تفصیل ہے جس کا آج موقع نہیں تو ظہور امام زمانہ تک ہماری آزاداری کا طریقہ مختلف ہے ظہور کے بعد مختلف آزاداری ایک ہی ہے اس آنکھوں چونکہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں یعنی حالات سے مطلب میری ایک کورونا ڈیزیز کووڈ نائنٹین اس سے اکثر لوگ امام زمانہ کو یاد کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ 3 یئر سے مسلسل ہے جہاں جہاں مجلسیں پڑھتا ہوں لاسٹ یئر بھی میں جاپری سینٹر اٹلنٹا میں پورا اشرا یہی فسٹ اشرا پڑھ رہا تھا اس کے علاوہ بھی فسٹ اشرا کے بعد بھی جہاں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں میں بلکہ یہ کہیے کہ پچھلے تقریباً دس بارہ سال سے بار بار اس چیز پہ انفیسائز کر رہا ہوں کہ مومن کو اپنے زمانے کے امام کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے مگر دنیا کے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو کبھی ظہور امام کی ڈیٹھ فکس نہیں کرنا چاہیے یا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب امام اتنا قریب آگئے کہ کل صبح ہم اٹھیں گے تو امام آ چکے ہوں گے اس جملے کو میں بھی ایکسپلین کروں گا آج نہ صحیح تو بات کی مجلس ہوں جو ہمارا عقیدہ اپنے امام سمانہ کے بارے میں اس کا نیچرل ریزلٹ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی دنیا میں ایسا واقعہ پیش آ جائے جو روایتوں میں ایزا سائن آف ظہور منشن ہو چکا تو ہمارا دل یہی کہہ کہ بس اب ہمارا امام بہت قریب آنے والا اور ہم یہ جملہ کہنے کے بعد فوراں اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں کہ کیا ہماری پریپریشن کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ نہیں باقی باتیں انشاءاللہ میں بات میں بیان کروں گا تو جو ظہور امام کی سائنز ہیں ایک چھوٹی سی سائنز بھی پوری ہو جائے تب بھی مومن کو ہر وقت تیار ہو جانا چاہیے اب یہ سال تو کچھ بڑی بڑی بگ سائنز آف ظہور ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں جن میں یہ کرونا کا پینیڈیمک اور اس کی وجہ سے حج کا جو اس کے اوپر حج پر جو ایفیکٹ آیا اور بھی کچھ چیزیں اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ظہور امام کی جو ایک بگ سائن میں جو ایک بیماری کا تذکرہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ دنیا کی ایکانومی ختم ہو جائی جس کا پریڈکشن تو شروع ہو چکا دنیا کے کتنا ملک ایسے ہیں جو ریسیشن میں جا چکے ہیں کچھ اور جانے والے ہوں گے لیکن آج کا یہ اتنی ڈیٹیل آج کی مجلس میں میں نہیں پیش کرنا چاہتا میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اب یہ جو دنیا کے اس وقت یہ حالات ہیں اس میں ہر ایک مومن کے ذہن میں اپنے امام زمانہ کا سبجیک بھی آ رہا اولدو امام زمانہ اور ان کا ظہور مومن کے ذہن میں ہر وقت رہتا لیکن یہ سائنس دیکھ کر ظہور کے حوالے سے پھر مومن مزید کچھ انفارمیشن لینا چاہتا تو اس لیے ظہور امام پر مجھے کچھ مجلسیں پڑھنا ہوں یہ لاسٹیئر میرا ایٹلانٹا کے ان مومنین سے جو جعفری سینٹر میں آ رہے ہیں میرا کمیٹمنٹ بھی تھا مجھے بھی نہیں معلوم تھا جب میں لاسٹیئر یہ کمیٹمنٹ کر رہا تھا کہ اس سال ایسے حالات بنیں گے کہ آٹومیٹک میرا بھی یہ سبجیک بن جائے گا اور بہت سارے علماء کبھی میں تو ایک سٹوڈنٹ بہت سارے علماء کبھی بہت سارے سپیکرز اور اوریٹر کبھی یہ سبجیک بن جائے گا تو میں تھوڑی سی بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز اور مینشن کرو اور وہ یہ کہ پورے چہردہ ماسو میں اکارڈنگ ٹو آور بلیف وہ سب ایک نور کے ٹکڑے ہیں اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد لیکن امام حسین علیہ السلام جن کی آزاداری ہر وقت ہم کرتے ہیں پوری زندگی کرتے ہیں لیکن ایک فارمل طریقے سے آج کی رات چاند رات امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ یہ سب محمد ہیں ایک نور کے ٹکڑے ہیں لیکن ان میں سے یہ دو جو ہیں ان کو ایک پیر کے طور پہ بہت زیادہ روایتوں میں منشن کیا گیا ان کا بہت زیادہ تسکرہ کیا گیا بہت چھوٹی سے بات یہ میں چالیس سال بلکہ میری جو سب سے فیمس سپیچ ہوئی تھی آج سے 44 years before 1976 میں محمدی ویلپیئر سوسائیٹی پنجابی کلب کھارادر میں وہ چھوٹے جو آڈیو کیسے ٹاتے تھے اس میں بھی اسپریچ نمبر ٹوینٹی ون اور ٹوینٹی ٹو فروم دس سیرت محسومی اس میں بھی یہ ساری چیزیں آئی تھیں آج 44 years کے بعد بھی وہی چیز repeat کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تمام محسومی ایک نور کے ٹکڑے ہیں لیکن امام حسین اور امام زمانہ کے حالات کو بہت زیادہ میچنگ کے ساتھ روایتوں میں بتایا گیا اور اس کے لیے بہت شورٹ میں میں جو آرگومنٹ پیش کر سکتا ہوں وہ یہ کہ دیکھئے آشورے کا دن ایک ایسا دن ہے کہ سوائے امام حسین اس دن اور کوئی یاد ہی نہیں آتا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت ہر سیکنڈ امام حسین ہی کا ذکر آشور کو کیا جائے لیکن چہردہ معصومین میں سے اسپیشل ہی اگر کسی ایک اور کو یاد کرنے کا حکم ہے حسین کے ساتھ ساتھ تو وہ امام زمانہ ہے آپ کو یاد ہو آشورے کے دن یہ کہا جاتا ہے کہ جب دو مومن ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو پہلے تو ایک دوسرے کو آقا حسین کا پرسا دیں حسین کو یاد تو ویسے ہی ہم کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو یاد دلایا اور پھر مورن امام زمانہ کا تذکرہ کر اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بے مصابعنا بالحسین علیہ السلام اللہ ہمارے اور تمہارے عجل کو بڑھائے غم حسین حسین و جعلنا کو من الطالبین بسارہی معاولیہ الامام البہدی من عالم محمد علیہ السلام اور اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا انتقام اور بدلہ لیں گے لیکن معاولیہ الامام اس کے وارث کے لشکر میں شامل ہو کر جو المہدی من آل محمد آل محمد میں سے مہدی اب یہاں ایک چیز تو یہ بتائی گئی کہ آقا حسین کے خون کا بدلہ لینے کی کوشش بہت سارے لوگ کریں گے اپنی ایک ڈیوٹی سمجھ کر مومن کے طور پر ہماری ایک ڈیوٹی لیکن جو ایکچوال اور حقیقی ریوینج ہے وہ تو وہی ہے نا کہ جو باپ کا ریوینج بیٹا لیتا ہے ایز وارث یہی آیت میں نے قرآن کریم کی اشتلاوت کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی من قتل مظلوماً جسے مظلوم قتل کیا گیا خدا کہتا ہے فقط جعلنا لیولی ہم نے اس کے وارث کے لیے یہ حق قرار دیا کہ وہ اپنے باپ کا انتقام دے تو جو اصلی حق ہے وہ تو امام زمانہ کا ہے ونہ کوشش اور اپنی ڈیوٹی کی ادائی مختار نے بھی کی ہے جناب زیزے شہید نے بھی کی ہے اور بھی بہت سارے نام سلیمان بھی ہیں لیکن جو شرعی حق ہے وہ امام زمانہ وہی ہم کو یاد دلائے آشور کے دن وہ لفظ ولی آیا ہے اس دعا میں جو قرآن کی آیت المہدی من آل محمد اس مہدی کی فوج ہسٹری کی ایک خریجڈی ہے کہ مہدی کا دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ سامنے آئے اور ان میں سے بھی بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حسین کے خون کا بدلہ لینا چاہتے آخری زمانے کا سب سے بڑا پروبلم یہ ہے کہ سچے امام مہدی کو چھوڑنا نہیں رہیں گی آج تو یہ پہلی تقریر تو اب بات کیا ہو رہی تھی کہ آشور کا دن اس دن تو مائے اپنے بچوں کو بھی پیار نہیں کرتی نہ کھانے کا دل چاہتا ہے نہ پینے کا دل چاہتا ہے نہ سونے کا دل چاہتا ہے نہ آرام کا دل چاہتا ہے نہ گھر والے یاد آتے نہ بزنس یاد آتا ہے نہ ہی آدمی دنیا کا کوئی مسئلہ حتی دین کا بھی کوئی مسئلہ نہیں حسین ہیں اور ہم رو رہے ہیں اور آسو وہاں رہے ہیں مگر کہا کہ اس دن حسین کا دن ہے مگر یاد کرو امام زمانہ کو اور اب آجائی امام زمانہ کا دن کون سا ہے ففٹینت آف شعبہ ولادت ہے نا امام زمانہ ففٹینت آف شعبہ یہ امام زمانہ کا دی خاص اس دن ہمیں امام کو یاد کرنا ہے ہر ایک کو یاد کر سکتے ہیں لیکن خاص ہمیں یاد کرنا ہے آقا حسین کو یعنی جو آپ عامال کرتے ہیں پندرہ شعبان کو اس میں زیارت امام حسین تو حسین کا دن ہے یاد کرو امام زمانہ کو امام زمانہ کا دن ہے یاد کرو حسین لیکن یہ حالات کی مہجن خالی یہاں تک نہیں باقی اس کے بعد میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں پہلے بتایا کرتا تھا آج کل اس کو اور شوٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اتنے زیادہ علماء اور ذاکرین اس پہ پڑ رہے ہیں کہ آپ کو ایک فریش نالج اور فریش اسٹائل سے ملتی ہے تو میں دھوپرانہ آدمی بڑھا آدمی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں لیکن بہت بہت مختصر جب امام زمانہ ظاہر ہو جائیں گے تو خالی اکیلے ظاہر نہیں ہوں ایک ایک کر کے باقی تیرہ ماسوم بھی دنیا میں واپس آئیں گے یہ ہمارا ایک اور عقیدہ ہے جس کو رجعت کہتے ہیں اور ایوری شب جمعہ یہ ہم کو یاد دلائی جاتا ہے مولا حسین مجھے آپ کے دنیا میں واپس آنے کا یقین ہے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے واپس آنے پہ ایمان ہے اور ایمان کے اندر بھی ایمان سے بھی زیادہ سٹرونگ کیز ہوتی ہے یقین ان دونوں کا فرق بیان کرنے کا موقع نہیں اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملے تو حضرت علامہ رشید ترابی آلاللہ مقامہ کی لائف ان کی سندگی کی لاسٹ سپیج یقین مجلس شام غریبہ کو آپ سن لیجئے یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گی تو یقین یہاں یہ لفظ نہیں ہے کہ مجھے آپ کے واپس آنے پہ ایمان ہے یہ لفظ ہے مجھے آپ کے آنے پہ یقین ہے آقا حسین آئیں گے جو زیارت جامعہ کا لفظ مگر اب جب یہ سب واپس آ رہے ہیں تو واپس آنے کے دو آرڈر ہو سکتے ترتیب سعود یعنی یا تو اس طرح آئے سب آ رہے ہیں پھر پہلا امام دوسرا امام تیسرا امام چوتھے امام آئے یا جو ریورس ترتیب ہو کہ بارویں آئے تو پھر گیارویں پھر دسویں پھر آٹھویں بٹ نہ پہلی سکوینس ہے 1 2 3 4 5 6 نہ دوسری سکوینس ہے 11 10 9 8 اور ایکچوال سکوینس کیا ہے یہ بھی ہم کو نہیں بتائی گئی لیکن ایک جملہ ایسا بتا دیا گیا جس سے یہ پتا چل گئے کہ نہ تو یہ 1 2 3 4 والی سکوینس چلے گی نہ ریورس والی اور وہ یہ کہ امام زمانہ کے بعد پہلا امام جو آئے گا وہ امام حسین تشریف لائے اب اس نے ایک طرف تو یہ بھی بتا دیا کہ امام زمانہ اور امام حسین کے حالات میں کتنی میچیں امام زمانہ کی حکومت میں جو سب سے پہلا امام آئے گا وہ امام حسین آئیں گے تو کس طرح جہاد کریں گے کیا حالات ہوں گے ایک بات یہ اب مزید ایک بات اور سن لیجئے یہ بات بھی 1976 میں ایک ایشو بن گئی تھی اب آج کل اتنے سارے علماء اس کو پڑھتے مجھے سٹوڈنس کے لیے بہت ریلیکس نہ مجھے کوئی ریفرنس دینا ہے نہ مجھ سے کوئی آرگومنٹ کرتا ہے اس وقت تو میرا کتنا ٹائم اس میں لوگوں نے لے لیا تھا وہ یہ کہ امام زمانہ جب آئیں گے حکومت قائم ہوگی باقی معصومین بھی واپس آئیں گے اور پھر امام زمانہ کی شہادت ہوگی اب یہ شہادت ہے امام زمانہ بھی ایک اشیو تھا اس وقت یعنی اس وقت جب سیونٹی سٹھ میں میں پڑھ رہا تھا یہ نہیں کر رہا ساری چیزیں میں نے بنا بنا کے پڑھ ہی ہیں یہ ہمارے علماء کرام ہمارے محدثین ہمارے فقوحہ ہمارے مشتہدین سب کتابوں میں لکھتے آنے اور انڈیا کے اندر علماء مجلسوں میں پڑھتے آئیں تھوڑا سا گی بیٹ میں آگیا تھا لوگوں کے پاس تو جب میں نے پرانی چیزوں کو ریپیٹ کیا تو لوگوں کو نیا لگا لیکن خیر امام زمانہ شہید ہوں اس وقت تو یہ جملہ ہی لوگوں کو عجیب لگتا تھا اب آج کل تو یہ بھی پتا آئے کہ کہ شہید ہوں گے کون شہید کرے گا وہ باقی چیزیں چھوڑی اب ہمارے یہاں اصول کافی میں پورا چپٹر ہے کہ امام کو غسل و کفن وغیرہ بعد والا امام ہی دیتا اب امام زمانہ شہید ہوں گے اور تمام معصومین آ چکے ہیں لیکن امام زمانہ کو کون امام غسل دے گا امام حسین کیونکہ امام زمانہ کے بعد حکومت امام حسین کی شروع ہونے وادی امام زمانہ کو گیارویں امام غسل نہیں دیں گے جو ٹویلف سے پہلے الیون نہ مولا علی غسل دیں گے جو پہلے امام حسین اور پھر امام حسین حکومت کریں گے اور ان کی حکومت کے بارے میں بھی روایتیں ہیں تو اب یہ بہت لمبی بات میں نے چھئر دی لیکن مختصر یہ کہنا تھا کہ حالات کو اگر آپ دیکھتے جائیے آشورے کے دن حسین کے ساتھ امام زمانہ کو یاد کیا پندرہ شابان امام زمانہ کی ولادت لیکن حسین کو یاد کیا آقا حسین کو امام زمانہ کے بعد ظہور پہلے آقا حسین کا ہو رہا اور امام زمانہ کا ایک کام جو دعا ندبہ میں ایک ڈیوٹی جو بتائی گئی کہ وہ امام زمانہ سے ملاقات کرتا ہے اور امام ریوینج کی بات کرتے ہیں تو ذکر کربلا کا کرتے ہیں ریوینج ہر ایک کا لینا یعنی ہر مظلوم کا جس میں خود ایمہ تاہرین پر ظلم کرنے والے بھی شامل ہیں لیکن سب سے پہلے امام حسین تو گویا جو بات میں کہنے چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ چہردہ معصومی نیک نور مگر حالات کی میچنگ سب سے زیادہ امام زمانہ اور آقا حسین علیہ السلام کی روایتوں میں بتائی گئی تو اس وقت فورٹین فورٹی ٹو حجرہ کا پہلا اشرا آقا حسین یہ عزاداری بھی کبھی بھی ہو کسی سال بھی ہوں فورٹین فورٹی ٹو ہو کے ون فورٹی ٹو جو بھی عزاداری جب بھی ہوگی حسین کی ساتھ امام زمانہ ہوں گے اور پھر کورونا ڈیزیز کی وجہ سے دنیا کے حالات اور زیادہ ہم امام زمانہ کو یاد دلا رہیں دو بہت امپورٹنٹ ڈیزن ہو گئے جس کی وجہ سے میں اس ہیں تو بات میں آ سکتی ہیں ایک چیز مس ہو اس کے لئے آج ہی گی رات ہے اور وہ یہ کہ اہل بیت کا پورا گھرانہ کریم ابن کریم ابن کریم خود امام زمانہ کا جو ٹائٹ ہم اس زیارت میں لیتے ہیں جمعہ کے دن ہائیلی ریکمینڈڈ ویک کا ہر دن ایک ایک معصوم کی زیارت ہے کبھی دو معصومین کی کبھی تین کی فرائیڈے کا دن سپیشل ہی ہے امام زمانہ کے بہت ساری مسجدوں میں جمعہ کی نماز کے بعد یا جمعہ کے دن زہر کی نماز کے بعد وہ زیارت پڑھائی جاتی اور یہاں لیڈیز مسجدوں کو جوائن نہیں ہوتی ہیں جماعت کی وہ گھر میں بھی یہ زیارت پڑھتی ہے کہ فرائیڈے کے دن امام زمانہ کی زیارت اور زیارت میں جملہ آپ کریم ہیں اور کریم کی اولاد ہیں لیس یر بھی یہ جملہ میں نے کہا تھا لیکن پورا ایک سال گزر گیا ہے تو ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہمارے یہاں ایک قصیدہ بہت فیمس ہے بڑی سخی ہے تو فاطمہ اچھا اب یہاں پہ جو شاعر ہے جس نے یہ قصیدہ لکھا وہ ذرا مجبور ہو گیا تھا کیونکہ شیئر میں تو کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ وزن وغیرہ کا خیال کرنا پڑتا لیکن حقیقت میں اہل بیت کے لیے لفظ سخی ان کے رتبے سے ذرا سا ان کو کم کرنا نہیں استعمال کر سکتے ہیں سخی اور خاص شاعری میں تو جہاں ہر لفظ قصیدے میں یا نوحے میں فٹ نہیں بیٹھتا ہے لیکن یوں اگر آپ دیکھئے لفظ اہل بیت کی صحیح عظمت کو نہیں بتاتا اہل بیت سخی نہیں اہل بیت کریم انتہ کریم من اولاد الکرام مولا امام زمانہ آپ کریم بزرگوں کی اولاد میں سے خود بھی کریم تو بڑی سخی ہے فاطمہ اصل میں تو بڑی کریم ہے یہی آتا مہ سمی اکم کا ٹائٹل آج بھی ہے کریم اے اہل بیت اور میں اکثر آج کل یہ بات کہتا رہتا ہوں لیکن چاند رات کے مجلس میں اسپیشل یہ بات اس لیے بھی کہتا ہوں کہ جو بات آج چاند رات کو شروع ہوگی یا کمپلیٹ ہوگی آج شورے کی صبح وہ کیا بات ہے وہ یہ کہ کریم اچھا فرق کیا ہے سخی کہنے میں نوز بللہ اہل بیت کی شان میں کیا کمی آ رہی ہے کمی نہیں آ رہی ہے لیکن سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے اور کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہیں کھاتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے اس کے گھر میں واقع ہوں گے لیکن یتیم آئے گا مسکین آئے گا اسیر آئے گا وہ اپنے آگے کے غزہ اٹھا کے ان کو دے دے گا سخی کے پاس ایک روٹی ہوگی وہ خود کھائے گا دو روٹی ہوگی ایک کھائے گا دے گا دس ہوں گی ایک کھائے گا نو دے گا کریم نے کریم کے پاس ایک روٹی وہ بھی اٹھا کے دے دے اہل بہت کریم فاقع کریں دوسروں کا پیٹ مصیبت برداش کریں دوسروں کی پریشانی دور کریں اور یہی وجہ ہے کہ آشور کے دن جب آپ آمال آشور کریں گے تو سیارت آشور کے بعد دعا دوائے القما وہ یوں پڑھنے کا دل بھی نہیں چاہتا آشور کے دن دوائے القما کے اندر آپ نے اپنی بہت سی حاجتیں بھی پیش کی روزی کا تذکرہ بھی ہے اور بیماریوں کا تذکرہ بھی ہے اور بہت سارے پرابلم دل ہی نہیں چاہتا آج آشور کا دن اکبر کے قلیجے میں برچی لگ رہی ازغر کا گلہ چھد رائے قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہو رہے ہیں آقا حسین کے سینے پر شمرے بیہیا سوار ہے اور ہم اپنے دنیاوی پرابلم کے اوپر بات کریں لیکن خود امام کا حکم کیونکہ اکھ کریں یاد رکھئے اگر ہم میں سے کوئی آشورے کے اس وقت آقا حسین کے پاس پہنچ جاتا کہ جب آقا کے ہاتھ میں ازغر کا لاشا تھا اور آقا ہم کو دیکھتے کہ آیا ہے میرا شیعہ یہ لفظے شیعہ تو میں اس لیے کہہ گیا کہ ہم ہی اس بات کو جانتے ہیں ونہ کوئی ہی دیتے اپنی مسئبتوں کی وجہ سے آنے والے کو نظرانداز کر دینا یہ ہمارا طریقہ ہے جو لوجیکل ہے اسلام کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہمارے باپ کا لاشا پڑھا ہو ہمارے بیٹے کا لاشا پڑھا ہو مہمان کو وہ پروٹوکول نہ دے سکے کوئی حرج نہیں مگر جو کریم ابن کریم ہیں یہ ان کا طریقہ ہی نہیں ہمارا دل نہیں چاہتا کہ آشورے کے دن اپنے لئے کوئی دعا کرے لیکن آقا نے کہا کہ نہیں تمہیں حق حسین کی قصر تم حسین کے مہمان بن کے آئے ہو حسین تمہاری حاجت پہلے کوری کرے جب آشورے کے دن سے زیادہ تاقید ہے کہ تمہارا دل نہ چاہے مگر اہل بیت کی عظمت کو ذہن میں رکھو کہ وہ کریم ابن کریم ہیں وہ خوش ہیں اس بات پر کہ تم اپنے مسائل بھی ان سے حل کرو نعوذ بللہ یہ نہ کہہ دو کہ مولا حسین آپ تو خود اس وقت اتنی پریشانیوں میں میں آپ کو کیا ڈسٹرب کروں نہ ہماری یہ نیت ہوتی ہے نہ ہمارا یعقیدہ ہوتا ہے لیکن بعض چیزیں باڈی لینگویج ہوتی مولا ہم آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے آج کے دن آج ہم آپ کا غم کریں نہیں حسین کہتے ہیں کہ کتنے ہی میں مسئیبتوں میں کیوں نہ گھراؤ امام وقت ہوں فطر سے لے کہ ہر تک ہر ایک میں نے اس کے پرابلم سے نجات دے لگی میں خوش ہوں گا اگر اس موقع پر تم اس سے کچھ مانگو ہمارا دل نہیں چاہے گا روتے ہو ایسا ہی لیکن مانگ نہ پڑے چنانکہ محرم کے پہلے دس دعا کے حوالے سے بھی بہت اہم دے اور ہمارے پاس تین چار حدیثیں ایسی آتی جو خاص محرم کے شروع کے دنوں کی ایک عبادت روزے کا حکم دیتی ہیں اور اس کے بعد دعا تو ہی اور یہ دعا جیسا میں نے کہا چاند راستہ شروع ہو کے پیق پر پہنچے گی یہ دعاوں کا سلسلہ آشور کے آمال میں دعا القمہ میں جیسے ماہ مبارک رمضان میں پہلی رمضان سے دعا شروع ہوتی ہے لیکن شعب قدر دعا کی میراج ہے پیق اب چاند رات ہے کل پہلی محرم تو پہلے تو یاد رکھئے مسلسل حدیثیں ہمارے پاس ہیں کہ محرم کی شروع کی تاریخوں میں روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر آپ پہ کوئی قضا روزہ ہے تو آپ قضا کی نیت سے رکھیں پینی فٹ آپ کو سارا وہی ملے جو محرم کے روزوں کا بتایا گیا اور اگر کوئی قضا روزہ نہیں ہے تو پھر آپ محرم کے تاریخوں کی نیت یہ روایت ہے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا سید ابن تعوص نے روایت کوٹ کی کہ اگر کوئی شخص محرم کی پہلی تاریخ محرم ایک روزہ رکھتا ایک روزہ تو اللہ قیامت کے دن جعال اللہ جنہ ایک بہت بڑی ڈھال بناتا ہے وہ جو شیل ہے میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے ایک شیل ایک ڈھال بناتا ہے جو اس کو جہنم سے بچھاتی ہے اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک اتنے بڑی ڈھال بناتا ہے جتنا زمین اور آسمان کا ڈسٹنس دوسری حدیث یہ ہے کہ جو محرم میں روضہ رکھتا ایک روضہ اسے نو سو سال کی عبادت کا ثواب ملتا اور تیسری حدیث یہ کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد نماز شب سے زیادہ افضل کوئی نماز نہیں نماز شب نماز تحجد نماز لیل صلاة اللہ افضل ترین نماز ہے اس کو تقریبا واجب کے برابر ہی سمجھ پیغمبر کی حدیث ہے کہ فرض نماز کے بعد نماز شب سے بہتر کوئی نماز نہیں ہے اور روزوں میں رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزوں سے افضل کوئی روزے نہیں اب پھر یہ تو ہو گیا محرم کے روزوں کا سوا آپ کسی دن بھی رکھیں لیکن پھر خاص طور پر امفیسائز کیا گیا ریان ابن شبیب جس کی روایت بہت امپورٹنٹ ہے عزاداری کے حوالے سے اس نے ایٹھ امام سے ان راوی نے ریان ابن شبیب نے آٹھویں امام سے عزاداری اور آشورہ اور محرم کے شروع ہوتے ہی کس طرح مومن کو غم کرنا چاہیے اس کے لیے ایک اہم ترین حضیث نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں فسٹ محرم کو اپنے آٹھویں امام علی ابن موسی رضا کی بارگاہ میں پہنچا امام نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ شبیب کے بیٹے آج کون سی تاریخ ہے کہا کیا روزہ رکھا ہوا امام حسین کا بیٹا حسین کا جانشین حسین کے نور کا ایک ٹکڑا پہلی محرم کو سوال کر رہا ہے اپنے پاس آنے والے عزادار سے کہ کہا کیا تُو نے روزہ رکھا کہ مولا کہ آج کبھی روزہ ہوتا کہ آج کا روزہ بہت اہم روزہ ہوتا یہ وہ روزہ پہلی محرم جس کو اولاد کے حوالے سے رکھنا چاہیے اور جب وہ رابی ذرا سا سمجھ نہ آیا تو امام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 اور 39 کی تلاوت کی کہ تجھے پتا کہ وہ جو قرآن نے آیت نمبر 38 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38 حضرت زکریہ کا واقعہ نقل کیا رب حب لکہ من لدن کا ضرریت تیب اتن اے خدا مجھے پاک اولاد عطا فرما اور فورا 39 نمبر کی آیت میں کہ فرشتوں نے کہ اے زکریہ تمہاری دعا قبول ہو گئی اللہ نے تمہیں یہیہ کی بشارت دی یہیہ جیسا بیٹا دیا جسے روایتوں میں امام حسین سے کافی سیملر قرار دیا گیا کہا کہ شبیم کے بیٹے معلوم ہے وہ کونسی تاریخ تھی پہلی محرم جب اللہ نے اولاد کے حوالے سے زکریہ کی دعا قبول کی آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 38 جو وہی آل عمران جس میں آیت مباحلہ آئی جو ابھی آپ نے چار پانچ دن پہلے جشت منھایا کہ پہلی محرم کا روز اولاد کے لیے اگر کوئی مسئلہ ویسے تو حضرت زکریہ کو اولاد چاہیے تھی لیکن اولاد کا اور بھی کوئی پرابلم ہو سکتا اور دوسری محرم کا روزہ روزی اور رسک کے لیے آقا حسین آپ میدان کربلا میں بھوکے پیاسے ہم اپنے روزی اور رسک کی پروا کریں کہا کہ ہاں کرو کیونکہ ہم کریم ابن کریم ہم بھوکے رہیں گے اس لیے تاکہ تمہارا پیت بھر تم ہم جیسے بننے کی کوشش نہ کر نہ دیکھیں وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے ذرا سے بہت درہ کھلے کھلے جملے کہہ دی دو محرم کا روزہ پھر ملی ڈھال جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ نماز شب کی طرح سے رمضان کے بعد کا افضل تیرین روزہ محرم کا پہلی کو رکھیں گے تو وہ فائدے بھی ہیں ساتھ میں رزق اور تیسری کے لیے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ تیسری کا روزہ رکھ جو دو جو دعا کروگے پروبلمز کو محرم ہے یاد کرنے کو لیکن کہا یاد کرو تب پتا چلے گا کہ تم ہم کو کریم ابن کریم مانتے ہو کہ نہیں مانتے یہ تاریخیں آپ کے ہاتھ سے نہ نکلنے پائیں مس نہ ہو اہل بیت کو یہ اب جیسے قرآن کریم میں اِنَّا لَذِينَ کچھ نہیں مانگنا اور سب کچھ مجھے دے رہا بغیر مانگے مل رہا مجھے نہیں مانگنا قرآن نے کہا یہ تکبر کا مظاہرہ کر رہا گھومنڈی ہے ایروگنٹ ہے جو ہمارے آگے بھی ہاتھ نہیں پھیلا رہا تو محرم کی یہ تاریخیں اہل بیت اتھار نے ہم کو یہ کا بیٹا اس میں مبتلا ہو جائے رسک اب جو آنے والا زمانہ بتایا جا رہا یا نہیں اس کرونا کے بعد والا اکنومی کا اور تیسرا ہر دو یہی وہ کریم ابن کریم جو میدان کربلا میں بھی اسی لیے گئے تھے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو بچائیں ہماری اور آپ کی اولاد کے ایمان کو بچائیں خود حسین کو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ یزید کوئی حسین کے لیے خطرہ نہیں تھا یعنی یزید کا خطرہ حسین یا حسین کی فیملی کے ایمان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ اتنا سمپل مسالہ نہیں اس سیام اعظام ہے ہر ایام اعظام کی طرح ہم اور آپ اپنے پوری روٹین لائف کو چینج کر دیں گے آقا حسین کے نام پہ ہر چیز بھول جائیں خوش بھی نہیں آقا کے صرف ایک جملہ یاد رکھی ہے کہ عصر عشور جب رخصتی کے لیے سید ساجدین کے خیمے میں آئے تھے تو کہا تھا سجاد بیٹا جب پلٹ کے مدینے جانا اور میرا کوئی شیعہ ملے تو اس سے کہنا حسین نے تمہیں سلام کہہ لگا سلام کیا ہے سلامتی کی دعا آقا ہمیں اور آپ کو اس وقت سلامتی کی دعا دے رہے جب اکبر مارا گیا ازغر شہید ہو گیا قاسم کے بزن کے ٹکڑے ہو وہ آقا وہ مولا اسے اتنا خیال ہے اپنے چاہنے والوں کا اس وقت سلام سلام روٹین قسم کی چیز نہیں ہے ایک نارمل قسم کی گریٹنگ نہیں ہے سلامتی وہ حسین جو ہمیں اور آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا لیکن مدینے سے نکلا ہی اس لیے تھا کہ اپنے پورے گھرانے کو قربان کرے آج کی رات عموماً 28 رجب کے مسائح پڑھے جاتے ہیں حسین کتنا بڑا امتحان ہے نانا کی قبر کو الویدہ کہنا اور ماں کی قبر سے جدا ہونا روایتوں میں یہ ہے کہ حسین اعلان کر چکے ہیں 28 رجب کو حسین چل رہے اور یہ کوئی اچانک نا کہانی ایسا نہیں تھا کہ حسین کو پتے ہی نہیں تک کیا ہونے والا ہے میں کیوں جا رہا ہوں ایک مختصر روایت آج پڑھ رہا ہوں اور بس جب حسین مکمل طور پر روانگی کی تیار ہو گئے تو اب ایک مرتبہ گھر میں بزرگوں کو خدا حافظ کہنے آئے عمر کے اعتبار سے جو حسین کی بزرگ ہیں ورنہ حسین تو امام بخ بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ حسین کی پھوپی امہ حانی جن کے بیٹے کا وہ مکان ہے جو کوفے میں مولا کا مکان کہلاتا ہے بھانجے نے مامو کو گفت کیا تھا خیر ام حانی بہت بزرگ ہو چکی مولا کی بڑی بہن ایک بار دیکھا کہ حسین سفر کا لباس پہنے میں تڑپ کے کہا بیٹا یہ لباس کیوں پہنا کہا نانی میں مدینے سے جا رہا گھبرا کے فپی اممہ میں مدینے سے جا بیٹا ان تاریخوں میں مدینے سے نہ جا کیونکہ میں مسلسل تین دن سے جنات کے رونے کی آواز سن رہی اور یہ وہ آواز ہے جب میں نے سنی ہے ہمارے گھرانے پہ کوئی نصیبت آئی جب تیرا نانا دنیا سے گیا تھا تب بھی آواز میں نے سنی جب تیرا بابا اس دنیا سے گیا تھا تب بڑی بہن نے چھوٹے بھائی کے ماتم میں جنات کو سنا اور جب تیرا بھائی حسن دنیا سے گیا تھا ایک بار حسین سر جھکا کے کہتے ہیں نانی مگر کیا کیا جائے یہ لفظ میں نے غلط کہا نانی نانا نے مجھ سے وعدہ لیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے جا رہا اور یہ کہہ کہ خدا حافظ کہہ کہ اپنی نانی کے کمرے میں آتے ہیں یہ واقعہ آپ پھپی امہ ہانی کے ساتھ نانی کے کمرے میں آئے امہ سلمہ نے حسین کو گود میں پالا ہے فاطمہ زہرہ کی وفات کے بعد حسین ظاہری اعتبار سے بہت چھوٹے تھے پالنے والیوں میں امہ سلمہ کا نام بھی ہے ایک مرتبہ امہ سلمہ نے بھی دیکھا گھبرا گئے بیٹا یہ تُو نے سفر کا لباس پہنا ہے کہا کہا کہ ہاں نانی میں جا رہا ہوں امہ سلمہ نے گھبرا کے غداروں کی سرزمین ہے تیرے خاندان سے جو گیا مسیبتیں بزارچ کر کے آیا ایک بار حسین سر جھکا کے کہتے نانی آپ نے تو نانا کے ساتھ زندگی گزاری ہے نانا مجھے ایک ایک چیز کی تفصیل بتا گئے آپ تو خالی سنی بھی بات کہہ رہی ہیں کہیے کیونکہ امی سلمہ نے جملہ یہ بھی کہا تھا کہ بیٹا میں نے تیرے نانا سے یہ بھی سنا تھا جب میرا لال کووے کے لئے روانہ ہو تو اس طرح خدا حافظ کہنا جس طرح مرنے والوں کو خدا حافظ کہا جاتا ہے امی سلمہ کا جملہ سن کے حسین کہتے نانی آپ نے تو خالی نام سنا ہے نا میں تو کہی آپ کو دیکھا بھی دوں میں کہا جا رہا ہوں امی سلمہ نے تڑپ کہا بیٹا ذرا جلدی سے دکھا حسین نے اپنا ہاتھ امی سلمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تحارت کا یہ ہاتھ آئے تطہیر والے ہاتھ نور کا بنا ہوا یہ ہاتھ امی سلمہ کی آنکھوں سے لگا امی سلمہ نے دیکھا منظر بدل گیا اب مدینہ نہیں رہا بلکہ کوئی شہر بھی نہیں رہا ایک سہرہ نظر آ رہا ہے جلتی بھی ریتی ہے جلتا ہوا سورج ہے ایک بہت عالی شان لشکر نظر آ رہا تلوارے بھی ہیں تیر بھی ہیں برچیاں بھی ہیں اور سامنے ایک عجیب منظر دیکھا جلتی بھی ریتی بھی جلتی بھی ریتی بھی کچھ لاشے پڑے ہوئے ہیں ایک لاشے پہ نگاہ پڑی کیا دیکھا کہ اس کے ٹکڑے ہو چکے ہیں گھبرا کے کہ حسین بیٹا یہ کس کا لاشا ہے حسین سر جھکا کے کہتے ہیں یہ میرے بھائی حسین مشتبہ کا وارث قاسم ہے جو بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے زمین کربلا پہ پڑا ہے یہ امی سلمہ کے نگاہ ایک جوان رانہ نظر آیا میدان کربلا میں پڑا ہے کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آ رہا تڑب کے کہا بیٹا یہ کون ہے کہا نانی یہ میرا اٹھارہ سال کا اکبر ہے اور ایک بار امی سلمہ کے نگاہ پڑی کیا دیکھا ایک ٹیلے پہ ایک گوڑا شخص کھڑا ہے چہرہ پہچانا نہیں جا جو اپنے ازغر کو پانی پلانے گیا اور یہ تیرے بے وفا یہ تیرے دغا ازغر کے کلیجے میں لگا کہ اگمار امی سلمہ کے نگاہ پڑی کیا دیکھا ایک طرف جلتے ہوئے خیمے نظر آ رہے اور کوئی بی بی فریاب کی عالم میں کبھی دائیں سے بائیں جائیں کبھی مدینہ کا رخ کریں طرف کے کہا بیٹا یہ کون بی بی ہے جو اس طرح سے جلتے خیمے میں فریاد کر رہی حسین نے کا نانی آپ نے اپنی زینب کو بھی نہ پہچانا ارے یہ آپ کی بیٹی زینب ہے جو ماجائے کی شہادت کا منظر دیکھ مدینہ کر رخ کر کے نانا رسول خدا کو پکار رہی پروردگارہ جو جو مومنین اور مومنات اس مجلس کو سمات فرما رہے ہیں غم حسین کے سوا ان سب کو دنیا اور آخرت کے ارغم سے محقوظ فرما پروردگارہ میدان کربلہ میں قاسم و اکبر و ازغر علاش کا واسطہ صاحبان ایمان کو اپنی اولاد کے ہر سجمے سے محقوظ فرما خدا وندہ میدان کربلہ کے بیمار سید ساجد دن کا واسطہ دنیا بھر کے تمام مومنوں بلکہ مسلمانوں بلکہ انسانوں کو تمام بیماری و خصوصاً یہ کورونا کی وبا سے محقوظ فرما خدا وندہ اس سال کی ازاداری کا بھی واسطہ ہمیں آئندہ سالوں میں بہت شاندار طریقے سے ذکر امام کرنے کی توفیق اطاف فرما حج بیت اللہ عمرہ اور زیارات کے راستے کھول دے پروردگارہ خاص طور پر ان حالات میں ہمارے تمام علماء اور مراجع خصوصاً آیت اللہ اس سیستانی سے آل محمد خون حسین کا انتقام لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکہ انتا سمی العلی اپنا چاہ ڈوبتے سورت تجھ سے پہلے دے کے ڈوبا کس کا چاہ اے نیر بہا آنکھوں نیر سینوں میں دل ڈوب گئے سین اے ماں مہارم جا پی آیا ماں مہارم جا پی آیا اے ماں مہارم جا پی آیا جا بھی گگن پہ نکلا چان ڈوبتے سورت تجھ آنکھوں سورت 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 آؤ آؤ آقاس کے تاروں آؤ آؤ آقاس کے تاروں آؤ 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 سورج سجھ سے پہلے دیکھ یہ دوبا کس کا چھاند اے کربل اے کربل اپنے اے باق پہ تو اترائے جا اے باق کا مدینہ جس کو تر سے اے باق کا مدینہ جس کو تر سے تُو نے پایا ایسا چھاند دوکتے سورج تجھ سے پہلے دیکھ یہ دوبا کس کا چھاند اے آہ یہ کس کے سینے پر آہ یہ کس کے سینے پر برچی کا فل ٹوٹا ہے برچی کا فل ٹوٹا ہے کہتی ہے وہے کون کی رانی اے کھون میں ڈوبا میرا چھاند دوبتے سورج تجھ سے پہلے دیکھ یہ دوبا کس کا چھاند شاہ کے گم نے باقشا ہے تُربت کا اجالا ہم کوریاز ماتم کا یہ داگ نہیں ہے سینے پہ اُبرا گویا چاند دوبتے سورج تجھ سے پہلے دیکھ یہ دوبا کس کا چھاند حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین نو گم سہر سہر چھے حسین ماتم گلی گلی چھے آگم نے دل ماں وساوے اینے دعائے زہرہ مڑی گئی چھے حسین نو گم سہر سہر چھے حسین نو گم سہر سہر چھے حسین نو گم سہر سہر چھے نیہانا تاریک ناو رکھنے کہ کربلا کے وہ موزی جو چھے حدی فقط بے پہر نیواتو حدی فقط بے پہر نیواتو کہ جینے صدیوں تھائی گئی چھے حسین نو گم سہر سہر چھے حسین ماتم گلی گلی چھے हوے تو دنیا آمونے سمجھے ہمارا آقا حسین مولا حسین مولا ہمارا مولا علی علی چھے حسین نو گم سہر سہر چھے حسین نو گم سہر سہر چھے حسین ماتم گلی گلی چھے انہین بدروں آہتنے خندک لڑائی خیبر نی کہہ رہی چھے انہین بدروں آہتنے خندک لڑائی خیبر نی کہہ رہی چھے بہدوری ماں علی نا سہر سہر چھے بتاؤ کونی برابری چھے حسین نو گم سہر سہر چھے حسین ماتم گلی گلی چھے حسین نو گم سہر سہر چھے حسین نو گم سہر سہر چھے حسین نو گم سہر سہر چھے حسین ماتم گلی گلی چھے جرک دھی میں تھی بولو زینب کہ مقتل ماں نی ہاری لاسو بی بی سکینہ ڈری گئی چھے گم نو گم سہر سہر چھے حسین نو گم سہر سہر چھے حسین ان ماتم گلی گلی چھے کابر نا اندکار تھی مناؤور نہ خوف کھا جو رہانو سرور کبرنا اندکار تھی مناور نہ خوف کھا جو رہانو سرور کہ جکر سرور نہ صدقاما اہی تھی جنات مڑی گئی چھے حسین نوگم سہے سہر چھے حسین نوگم سہے سہر چھے حسین ماتم گلی گلی چھے آگم نے دل ماں وساوینے دعائے زہرا مڑی گئی چھے مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام آو فاتمہ و فاتمہ آرزوے قلب مصطفیٰ جس کے لادلے حسین حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام آم ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام کٹ رہا تھا فر کے ساہ دی چل رہا تھا خنجرے لئی بی بی آنکھ دیکھتی رہی لٹ گئے حرم جلے خیام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام بی بی کم اٹھائے ہے بہا دل پہ داغ کھائے ہے بہا ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام دولتیں بطول لٹ گئے دوتریں رسول لٹ گئے چن گئی سروں سے چادریں جل گئے حسین کے خیام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام مائیتیں پڑی ہے بے کفان کیا کرے حسین کی بہان بے کسی اور ایسی بے کسی سام اور کربلا کی سام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام سمر کے تماچے کھائے ہیں بی بی کتنے گم اٹھائے ہیں باپ کی جدائی کم نہ تھی مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام دی بی آپ پر ستم ہوئے مر گئی پی در کا گم لیے ہائے جیتے جی نہ چھٹ سکا قائد کھانے امیر سام مادر حسین تیرے نام مادر حسین تیرے نام مادر حسین تیرے نام ہم سبھی ہے سید البسار خون میں لوٹتا ہے خاکبار اکبر جوان توڑا دام دیکھ کر تڑپ گئے امام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام مادر حسین تیرے نام رن میں پارا پارا ہو گیا اس طرح حسین کا لادلا ٹکڑے چن رہا ہاں جسم کے ہائے کائنات کا امام سر درود اور ہر سلام